نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو بڑی عجیب بات فرمائی بڑی عجیب آپ نے فرمایا انہا للہ ہی اہلین بالعرض اے میرے صحابہ کچھ لوگ اس زمین پہ ایسے ہیں جو اللہ کے آہل ہیں آہل صحابہ بول پڑے اللہ کا آہل کہاں سے آگیا اللہ تو وہ ایکل ہوا اللہ ہوا حد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل ہوا حد نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہے نہ اس کا خاندان ہے وہ اکیلی ذات ہے اس کا آہل کہاں سے آہل عربی کے اندر گھر والوں کو کہتے ہیں انگلیش میں فیملی بولا جاتا ہے صحابہ نے اعتراض کیا اللہ کے رسول اللہ کا آہل آپ نے فرمایا اس اللہ کے اہل سے وہ مراد نہیں جو تم لے رہے ہو خاص سا تو ہو خاص سا تو ہو اس آہل سے مراد ہے اللہ کے خاص بندے جس طرح ہر بندے کے قریب بھی اس کے گھر والے ایسے ہی اللہ کے بھی خاص بندے ہیں جو رہتے زمین پہ ہیں لیکن فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کے قریب بھی ہیں پھر صحابہ نے پوچھا منہم یا رسول اللہ اہلہ کے رسول وہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں جن کو آپ اللہ کا گھرانہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآنی اہل اللہ وخاصتہ وہ قرآن والے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں قرآن سے دل لگانے والے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سیکھنے والے قرآن سکھانے والے قرآن پڑھنے والے